صبر کرتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں بات اور ایک بات ہی آتا رکھیں صبر اور شکر کا بڑا گہرا تعلق ہے ایک ہوتا ہے تو دوسرا بھی ہوتا ہے اور ایک چلا جائے تو آٹومیٹیکلی دوسرا بھی نکل کر چلا جاتا ہے یاد رہے تو آپ بولنے میں وہ صبر والا ہوں لیکن شکر نہیں کرتا ہوں تو وہ صبر بھی نہیں ہوں نکل جاتا ہے تو صبر اور شکر یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے نوجوان بیٹھے ہیں بہت ساروں کے بہت سارے نوجوانوں کے اپنے والدین سے بہت ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں کتنے ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں کہ بیچارے وہ کبھی پوری بھی نہیں کر پاتے ہیں اگر وہ شکر گزاری کا مادہ رکھے تو اس بات کو وہ سمجھیں گے ورنہ ہوتا یہ کہ ہم لوگ اپنی عمر کو جب گزار لیتے ہیں جوانی سے اور جب خود اس مرحلے میں آتے ہیں جب ہمارے والد کبھی کھڑیتے ہیں پھر بولتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آرہا ہے ان کو کیا تکلیف ہوں گی میرے ایک جملے سے ایک والد ہے جو انتک محنت کرتا ہے انتک کوشش کرتا ہے اور عید پر یا آپ کی خواہش کے مطابق ہے یا آپ کے کورس کے لیے یا آپ کی گاڑی کے لیے سب کچھ کرتا ہے پھر لیکن بیچارہ جو کر پاتا ہے وہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو دیتا ہے بھائیتہ ہی میرے لیے آپ نے کیا کوئی ایک آپ کا جملہ ہے خالی ناشکری کا لیکن اس پہ کیا گزارتا ہے جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے تب جا کے وہ ہوا لیکن کبھی کیا ہوتا اخصوص کی باتیں وہاں سمجھ میں نہیں آتی بات بات میں سمجھ میں آتی ہے جب اس محلے میں میں پہنچتا ہوں اس مقام پہ میں جاتا ہوں یہ کیا گزری ہوں گی شکر گزاری شکر گزاری صبر کرنا ہم سی کے یہ بہت بہت زیادہ خائدے مانے چوتھی چیز شکر گزاری